متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ جب تک پنجاب کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ چھوٹی چھوٹی برادریوں کے دائرے سے نہیں نکلیں گے وہ جاگرداروں کی چنگل سے آزاد نہیں ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم امیروں کی نہیں کرپشن کے خلاف ہے یہ بات انہوں نے ایمکیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹیریٹ لندن میں ایک اجلاس سے خطاب میں کہی الطاف حسین نے کہا کہ فرسودہ جاگردارانہ نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پنجاب کی تمام برادریوں کے غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی برادریوں کے دائرے میں بند ہونے کے بجائے غریب اور متوسط طبقے کی برادری میں زم ہو جائیں الطاف حسین نے کہا ہے کہ ان کی جدوجہد کا بنیادی مقصد ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس میں تاجیر اور سنت کا بے غر قانونی راستے اختیار کرنے کے بجائے ایمانداری سے اپنی سنتیں چلائیں اور سنتی ترقی کے ساتھ ساتھ میند کشوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں انہوں نے کہا کہ ایمکیم امیروں کے خلاف نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف ہے اور ایسا منصفانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں امیر غریب سب کو انصاف کے یقصہ مواقع حاصل ہوں الطاف حسین نے ایمکیم پنجاب کے طلاع تمام ظلعی اہرداروں کو اور کارکنوں سے کہا کہ وہ قطعی طور پر مایوس نہ ہوں بلکہ فرسودہ جاگردارانہ نظام کے خاتمے اور ملک میں جمہوری انقلاب کے لیے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے جتو جہود چاری رکھیں الطاف حسین نے کہا کہ ایمکیم نے جس سیل فائننسنگ سکین کا اعلان کیا ہے اس کا ڈائرہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے سندھ پنجاب سرحد اور بلوچستان سمیت پورے ملک میں پھیلائیں گے اسی صورت میں بلک کے فرسودہ جاگردارانہ پر دنوان پر کلچر کو اببالج کر سکتے ہیں جبکہ برادریوں میں بٹنس کے بجائے ہم ایک دوسرے کے مظلوم ایک محروم طبقے کی برادری کی شکل اختیار کریں چھوٹی چھوٹی برادریوں میں بٹنے کے بجائے ہیں تو انصاف پر مدنی معاشرہ جہاں غریب کو بھی امیر کو بھی ترابر انصاف کریں